ہلو ایوریون آج ہے 13 سپٹیمبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین اوائل کورپوریشن کے بارے میں دیکھیں 72 روپیز کا یہ شیئر ہے اور سرکار نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کری ہے حالانکہ اس اناؤنسمنٹ کے باوجود بھی شیئر میں تیز ہی نہیں ہے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انڈین اوائل کو لے کر کہ خریداری کے موقع بن بھی رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو انڈین اوائل کورپوریشن 72 روپیز کا شیئر ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو تو جہاں شروع ہوا وہیں پر ختم ہو گیا لیکن پرائز رینج اتنا بڑا نہیں ہے آپ دیکھیں 73 روپیز کا ہائی ہے اور 70 روپیز کا لو ہے لیکن ایک سال میں اگر آپ دیکھو گے تو ساڑھے چار پرسنٹ کے گراوٹ ہے دیکھا جائے تو یہ جو گراوٹ ہے وہ اگر آپ ڈیویڈنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر لوگے تو کمپنسٹ ہو ہی جائے گا لیکن اگر آپ کی جو بائنگ ہے وہ اگر نیچے کے لیول پر رہی تو دیفنیٹلی آپ فائدے میں ہی ہو دیکھیں تیزی آئی ٹوٹ گیا تیزی آئی ٹوٹ گیا پھر سے اگر دیکھا جائے تو لمبے سمجھ سے اب یہ کنسولیڈیٹ کر رہا ہے ستر سے پچھتر کی رینج میں لمبے سمجھ سے کچھ مہینوں سے یہ دیکھنے کو مل ہی رہا ہے اسی رینج کے آس پاس پانس سال میں اگر آپ دیکھو گے تو فورٹی سیون پرسنٹ کی بہنگ کر گراوٹ ہے آج یہ ٹوٹ کے بکھرا تھا ٹوٹ کر کافی نیچے گیا تھا پچاس کے آس پاس لیکن دوبارہ بڑی ارفتار پکڑی لیکن اگر آپ دیکھو بیچ بیچ میں کریکشن جب بھی آیا ہے باؤنس بیک ہوا ہے کریکشن آیا ہے باؤنس بیک ہوا ہے کریکشن آیا ہے دوبارہ باؤنس بیک ضرور کرے گا یہ یہاں پر آپ سرکار نے ایک بڑی انناؤنسمنٹ کری ہے کہ گورنمنٹ می آفر ٹوٹی تھاؤزن کروڑ لائف لائن ٹو انڈین اوئل ایچ پی سیل بی پی سیل جو تیل کمپنیاں ہیں اوئل کمپنیاں ہیں ان کو بھائیا نقصان تو زیادہ ہوا ہی ہے یہ ہم سب نے دیکھا ان کے جو کوارٹرلی ریزرٹس آئے تھے پچھلے ان سب میں ہم نے دیکھا کہ انڈین اوئل کو بھی بھائیا پروفٹ میں تو تھا مطلب ان کو اتنا زیادہ پروفٹ تھا نہیں ایچ پی سیل بی پی سیل کی بھی یہی حالت تھی اور ایسے میں انڈیا پلانس ٹوپے گورنمنٹ پلانس ٹوپے ٹوٹی تھاؤزن کروڑ to the state run fuel retailers such as indian oil corporation to partially compensate them for losses and keep a check on cooking gas prices according to the people familiar with the matter دیکھو ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے باہر کے دیشوں میں اگر آپ جاؤ گے تو پیٹرول ڈیزر کی قیمتیں اور زیادہ ہیں گیس کی بھی قیمتیں جو ہے وہ بڑھنے کے آثار ہیں اور سرکار جو ہے نہیں چاہتی ہے ٹھیک ہے definitely سرکار نہیں چاہے گی کہ election والے ماحول میں قیمتیں بڑھے تو سرکار کیا کرے گی پی آؤٹ کرے گی کچھ کچھ پیس آتھی کہہ کہ دیکھو بھائیا یہ سب پی آؤٹ ہم آپ کو کر رہے ہیں آپ کو جو لوسیس اور اس کو ہم کور اپ کر رہے ہیں کیمتیں بڑھائیے ابھی یہاں پر گاہ بکھے the oil ministry has sold compensation of 28,000 crore but the finance ministry is agreeing only 20,000 crore دیکھو oil ministry ne compensate مانگا تھا 28,000 crore لیکن finance ministry ne compensate کرنے کے لیے جو راضی ہوئے وہ 20,000 crore کے آس پاس کا ہے the talks are in advanced stage but final decision is yet to be taken دیکھو یہ جو بات چیت ہو رہی وہ ابھی advanced stage پر ہے ابھی شروعاتی دور میں ہے ابھی final کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے the three biggest trade-run retailer which together supply more than 90% of India's petroleum fuels has suffered the worst quarterly losses in the year by absorbing record international crude prices while the hand out could ease their pain it would add pressure to government's coffers that are already stained by tax cut on fuels and higher fertiliser subsidiary یہاں پر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو دیکھو crude price کی قیمتیں باہر کے دیشوں میں بڑھ رہی جس سے ان کو بھی دکھت ہوئی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھنے کی کوشش کرو تو share of straight package announce کر رہی ہے جو کہیں نہ کہیں ان کے لئے بہتر چیز ہوگی announce کرتی ہے تو indian all corporation large capture share ہے ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کا market cap ہے اور اگر ہم volumes بھی دیکھیں تو آج 58 lakh کے volumes نظر آئے ہیں market جب close ہوگا ایک کروڑ کے آس اس company نے جون quarter میں 280 کروڑ کا loss دکھایا اب سمجھ رہو revenue بڑھے جو revenue marge quarter میں 1,755 کروڑ کے تھے وہ اس بار بڑھ کے 2,3,500 کروڑ ہوئے لیکن فیر بھی company profit میں نہیں 280 کروڑ کے loss میں آگئی جو اس سے پہلے کے quarter میں 6,500 کروڑ کا منافع کر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ losses تو ہوئے ان کو یہاں پر آپ دیکھو تو promoter کے پاس 51.50 پرسن کی holding ہے سرکاری company ہے 8.17% FL 2.49% mutual fund 0.61% insurance company کے پاس اور یہاں پر ONGC highest public shareholder 14.20% جس کے بارے کل ویڈیو IOC کو لے کر ہم دیکھے Indian oil کو لے کر ہم دیکھے تو یہاں پر بیچنے کی سلا کوئی نہیں دی رہا ہے میں بھی نہیں دوں گا بلکہ میں کہ جس range میں trade کر رہا ہے وہ range کافی بہترین ہے خریداری کے موقع بن سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں company ہے اور اتنا ہی نہیں پچھلے سال بھی یہ company 3 بار پھر 5 روپے پھر اچھا خاصا dividend پچھلے سال بھی پھر اچھا خاصا dividend پھر رہے تھے لیکن financial 2020 ریونیو میں بہت بڑا جم پائے 5 لاک 90 ہزار کروڑ کے ریونیو ہوئے ہیں اور بھی اور بڑھیں گے کیونکہ پہلے ہی quarter میں 2 لاک 30 کروڑ کا ریونیو دیکھنے کو مل چکا ہے profit 24 500 کروڑ کا profit تھا لیکن پہلے ہی quarter میں 2023 کے 280 کروڑ کا loss ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھو ICICI securities کا کہنا ہے کہ کھریداری کرو یہاں پر اور target جو آپ کو دیا ہے وہ 95 روپے کا دیا ہے ICICI securities ٹھیک ہے لیکن دوسری اور ICICI Derek جو ہے انہوں نے hold کرنے کی سلا دیا اور 80 روپے کا target دیا ہے دونوں ہی target میرے اچھے ہیں برے نہیں ہیں IOC کو لے 68% analyst کہتے ہیں کھریداری کرو کھریداری کرنے کا صحیح موقع بھی ہے کوئی ڈی 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 پیسہ بنا ہے current price بھی کم ہے اس کی holding کے بارے میں ہم already discuss کر چکے ہیں کہ اچھے کاسی holding promoter mutual fund domestic fi is کے پاس ہے اور retail والوں کے پاس 4.31% کی holding ہے 24.52% holding other parties کے پاس جہاں بڑے بڑے لوگ ہیں پا ٹھیک کمپنی کو جو گھاٹا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اسے تھوڑی بہت راہات ان کو مل جائے گی تو Indian Oil Corporation اتنا ہی کہوں گا خریداری کری ہے تو بنے رہیے اور definitely 70% کا جو range ہے مجھے پسند آتا ہے بائنگ کے لئے اور نوویمبر میں دوبارہ آپ کو ہیوی ڈیوڈینڈ پہ شاید یہ کر سکتا ہے تو نظر وہاں پر بھی ہونی چاہیے اور اگر دیکھو آپ یہ assume یہاں پر نہیں کر سکتے ہو کہ شہر 100 پہ جائے 200 پہ جائے یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے جیسے ہی پرائز بڑھے سرکار یا بونس دے دے گی یا سرکار یہاں پر بڑا ڈیوڈینڈ اناؤنس کر دے گی کوئی ظاہر سے بات ہے پراموٹر یہاں پر گورنمنٹ ہی ہے بہت بڑی ہولٹنگ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے اگر ڈیوڈینڈ اناؤنس ہوتا ہے تو بہت بڑا جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کی تیجوری میں ہی جانے والا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ کمپنیاں ڈیوڈینڈ ہر بار زیادہ پیگ کرتی نظر آئے گی تو یہی کہوں گا جو پیسہ یہاں پر بنے گا وہ ڈیوڈینڈ سے بنے گا ہو سکتا ہے کہ آج سے اگر ایک سال بات بھی دیکھو تو یہ آپ کو سنبے پر ٹریڈ کرتا نظر آ جائے لیکن اس دو سال میں اس نے 20-22 روپے کا dividend بھی پی کر دیا ہو تو یہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر تو وڈیو کو یہ پیرنڈ کروں گا پسند آئے ہو تو لائک شاہ کا چنل پہلی باہر آئے تو پلیز سبسکرائب کریں اور انڈین اور کورپریشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں دیکھ ٹھیک